دوستو ہر دھرمی کی ایک فیوریٹ ڈش ہوتی ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کی فیوریٹ ڈش گائے کا گوبر اور گائے کا موت ہے اب دیکھو نا ویسے تو یہ لیبرنڈو، سیکولر وادی، ماسک وادی اور لیفٹس رائٹ ٹو چوز کی بات کرتے ہیں پرانتو جب ہمارے ہندو بھائیوں کی بات آتی ہے تو ان کے سینے میں جلان ہونے لگتی ہے بھائی کیا ہندووں کے لیے رائٹ ٹو چوز نہیں ہے کیا اگر ہمارے ہندو بھائی گائے کا گوبر کھاتے ہیں اور گائے کے موت سے ناشتہ کرتے ہیں تو ان وامپنٹھیوں کے پیٹ مدردکیوں ہوتا ہے بھائی کیا ناسا نے گوبر کے فائدے نہیں بتایا ہیں کیا سنو کان کھول کر ایٹم بم سے ایٹم بم سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے نا تو وہ ہے گائے ماتا کا گوبر تو انہوں نے اتر دیا کہ آپ کھائیں کھو دیئے اوپر بلیاں رکھئے پتے رکھئے اور گائے کا گوبر اور سنو پچھلے مہینے ہی دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ سامنائی ہے جس کے مطابق اگر بدن پر اچھی طرح گائے ماتا کا گوبر لپیٹ کر سورج پر جایا جائے تو سورج کچھ نہیں کر پا تھا اس لیے ناسا نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو گائے کے گوبر میں نہلا کر سورج پر بھیجے گا یہ اللوجیکل وامپنٹھیوں لبرنڈو دوسرا گھٹیا اتراز یہ کرتے ہیں کہ گائے کا گوبر کھانا اور گائے کا موت پینا ہندو دھرم کا اٹوٹ حصہ نہیں ہے تو آج ہم ان کو یہی دکھانے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے برامر بھائی کی ایک مشہور پستک ہاں ہم ہندو ہیں اس پستک کا نامی ہے ہاں ہم ہندو ہیں لیکھک کونے اس کا لکچمر ٹوپلے اس کی پستک سے دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہندو دھرم میں گائے کا گوبر کھانا کتنا ضروری ہے اور کپ کپ کھایا جاتا ہے چلیے اس کتاب کو آگے لے جاتے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر سات پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو زوم کر کر وشیش روپ سے مارڈیا گونڈ میں ایسا آج بھی مانا جاتا ہے کہ سبھی جنجاتیوں میں کسی کے دوارہ بھول سے بھی گوود ہو گیا ہو تو اس کے پاپ کے پراک چلانارت دھرمک ودی کرنی پڑتی ہے گو متر اور گو میں گوبر کا سیون کرنا پڑتا ہے گوبر کھاتے ہی وہ شد ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی نے گووت کر دیا گائے کو ہانی پہنچا دی تو ہندو دھرمک کے ریتی رواجوں میں یہ ہے کہ اس کو گائے کا گوبر کھلائے جائے تو وہ شد ہو جائے گا ورنہ شد رہے گا شد ہو جائے گا یعنی وہ پاک ہو جائے گا اگر اس نے گائے کا گوبر نہیں کھایا تو وہ ناپاکی رہے گا جس تو اب ہم آپ کو پراشر سمرتی کی طرف لے چلتے ہیں پراشر سمرتی میں گومتر پینے کا نیم بتایا گیا ہے کب گومتر پینہ ہے کس طرح پینہ ہے سارا اصول قائدہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس سکرین پر پراشر سمرتی موجود ہے یہ دیکھئے ہم اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور اس کے جو ویاکھاکار ہیں وہ شریف گروہ پرساد شرمہ جی ہیں اور اس کے جو سمپادک ہیں شریف ماننالال شریف ماننالال جی کی اس کے سمپادک ہیں ہمیں اس پراشر سمرتی کے چھٹے بھاگ کے چھپیسویں شلوک پر چلتے ہیں یہ آپ کی سکرین پر چھٹے بھاگ کا چھپیسویں شلوک ہے کیا لکھ ہوا ہے ذرا دھیان سپڑیے گا یدی چانڈال نے یعنی یدی کسی دلیت نے اپنا برطن پانی نکالنے کے لیے کوپ میں ڈالا ہو کسی کوئے میں ڈال دیا پانی نکالنے کے لیے اپنا برطن اور اس کوپ کے جل کو پیے تو تین دن تک گومتر میں یاوک پکا کر کھانے سے وہ ویکتی شد ہو جاتا ہے اگر کوئی چانڈال کوئی دلیت کسی کوئے سے پانی نکال کر پیتا ہے پھر اسی کوئے سے کوئی برہمڑ پیتا ہے تو چونکہ اس نے اسی کوئے سے پیا ہے تو شد ہونے کے لیے پاک ہونے کے لیے تین دن تک جو کو گائے کے موت میں اوبالے گا اور اس کے بعد تین دن تک اس کو پینا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے شد ہو جائے ہم آپ کو اسی چھٹے بھاگ کے 32 شلوک پہلے چلتے ہیں یہ دیکھئے آپ کی سکرین پر چھٹے بھاگ کا 32 شلوک ہے اور یہ پراشر سمرتی ہے کیا لکھا ہوا ہے یدی کسی بھانتی بینا جانے چانڈال کا ان برہمڑ کھا لے وے تو گائے کے موت میں یاوق پکا کر دس دن کھانے سے شد ہو جاتا ہے یہ کہہ رہے کہ اگر بھولے سے کوئی برہمڑ کسی چانڈال کا کھانا کسی دلیت کا کھانا کھا لے تو اگر وہ چاہتا ہے شد ہو جائے پاک ہو جائے پاک ہونے کے لیے شد ہونے کے لیے برہمڑ کو گائے کے موت میں دس دن تک جو جو کا جو ستو ہوتا ہے اس کو اُبال کر پینا ہے دس دن تک گائے کا موت پینا ہے جو کا ستو ڈال کر یہ ہے گائے موت پینے کے نیم اور یہ لوگ مزاگ بناتے ہیں بھائی یہ دھرم کا ٹوٹ حصہ ہے اب ہم آپ کو پراشر سمٹی کے دسویں بھاگ کے انتیسویں شلوک کی طرف لے چلتے ہیں جہاں پر گائے موت پینے اور گوبر کھانے کا پوری طریقے سے اچھی طریقے سے ساف ساف ذکر ہوا ہے یہ دیکھئے آپ کی سکرین پر تونٹی نائی انتیسویں شلوک ہیں یہ ساف ساف لکھا ہے کہ اوپر سم شروع کرتے ہیں اٹھائیسویں شلوک سے جس کا آدھا شریر پتت ہوا ہو اس کی شدی نہیں وہ گائے تری جبتا ہوا کرچو سنتانپن ورت کو کرے پھر آگے لکھا ہے ایک دن گو مطر پی کر رہے دوسرے دن گوبر تیسرے دن گو کا دودھ چوتھے دن گو کا دہی پانچمہ دن گھی چھٹے دن کشا کا جل پی کر رہے اور ساتمہ دن اپواس ورت کرے یہی کرچو سنتانپن ورت کہا گیا ہے دوستو ابھی تک تھی گائے کا گوبر کھانے اور گائے کے موت پینے کی بات اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں گائے کے گوبر سے نہانے کی بات بھی ہو رہی ہے آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی گائے کے گوبر سے نہانے کی تو گائے کے گوبر سے نہانا بھی ہندو دھرم کا اٹو ٹنگ ہے آپ کی سکرین پر بھوشے پران ہے جس کو لکھا ہے ڈانکٹر وینے نے اور ہم اس کے 43 پیج پر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہندو دھرم کا یہ اٹو ٹنگ ہے گائے کے گوبر سے نہانا اور اس پر صاف لکھا ہے کہ کچھ ویڈان سشٹی کو بھی ویرت کا ویڈان بتاتے ہیں اس دن ویرت اپواز کر کے بھاسکر کی پوجہ کرنی چاہیے یہ رکت چندن تتہ کرویر کے پرشوں سے سمپن ہونی چاہیے سیوم شنکر گگل تتہ سیاد سے روی کا پوجن کرے اسی پرکار روی پوجن ماد آدھی چاروں ماس میں کرنا چاہیے اپنی آتما کی شدی کے لیے گوبر بھی کھانا چاہیے یہاں گوبر سے ہی اسنان بتایا گیا ہے گوبر کھانا بھی ہے گوبر سے اسنان بھی کرنا ہے یہ صاف صاف لکھا ہے بھوشی پران میں صاف صاف لکھا ہے دوست ہم آپ سے ویڈیو کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیک کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح کی دوسری ریسرچز الگ الگ ٹوپکس پر آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ پلیز ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کسی ٹوپک کو کمنٹ میں لکھ کر اور ہم اس ٹوپک پر آپ کے سامنے ریسرچ پیش کریں گے دھنیواد